نائے سال کے آغاز پر حکومت نے مہنگائی کے سطح عوام پر پیٹرول بم گرا دیا جس سے ٹنجو علائیار کے شہری بھی شدید پریشان ہے ریپورٹ کریں گے امتحاص حسین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت عوام کو نائے سال کی خوشی میں کوئی سبزڈی دے لیکن موجودہ حکومت نے ایسا بالکل نہیں کیا سبزڈی کے بجائے عوام کو پیٹرول مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا توفہ دے دیا ہے مہنگائی کی چکی میں پسیوی عوام نائے سال کی آمد پر حکومت سے کئی امیدیں لگائے بیٹھی لیکن عوام کی امیدوں پر پانی ڈال کر پیٹرول بم گرا دیا عوام کا کہنا ہے کہ دوزار اکیس کے پہلے دن پیٹرول دو روپے سینتیس پیسے اور ڈیزل ایک روپے اسی پیسے کیا گیا ہے جس کا اثر عوام پر مہنگی اشیاء کی صورت میں پڑے گا پہلا توفہ دیا ہے سال کا سال کے پہلے دن کا اور یہ مہنگائی پہ مہنگائی کیا جاتے ہیں عمران خان صاحب سے یہ گر جائش ہے گلدارش ہے کہ گریبہ ہم کے لئے کچھ کرے اور یہ اتنی مہنگائی نہ کرے کہ گریبہ ہم جو ہے بچاری پریشان ہے بہت پریشان ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے اب یہ ہم کہاں جائیں گریب آدمی ہم جو یہی کماتے ہیں یہی ملی ہے ہمارے کو خوشی پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کو پہلے دن ہی ایسا توفہ فرام کرنا آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کے امکانات ظاہر کرتا ہے نئے سال کا پہلا توفہ دینے کے بعد عوام کا ردعمل تو آپ نے سنا عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے نئے سال کے توفے میں جو ہے چیزیں سستی کریں نہ کہ مہنگی کریں تو عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مہنگی چیزوں پر کنٹرول کیا جائے امتحاض حسین سش ٹی وی نیوز ٹندو لائیار